پاکستان ٹیم میں جیسے دوارہ ریدم پکڑا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم سمی فائنل میں اور فائنل میں افسیٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کا ریدم بنا ہے نیوزیلنڈ کے خلاف انگلینڈ کے خلاف جو میچ کھیلے ہیں پاکستان اس سے کافی پاکستان میں کانفیدنس پاکستان کے لڑکوں میں کانفیدنس درار ہے آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جو اگلے میں اچھ ہیں پاکستان کو وہ جیتیں اور پھر سمی فائنل تک کالیفائی کریں جس طرح کی پوزیشن ہے آپ اپنٹ برس چلنے ہیں نائنڈی ٹو والی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ چانسیز ہیں وہ بن سکتے ہیں کہ بنگلہ دیشی اگر انگلینڈ ہارتا ہے تو پھر بنتے ہیں یا آپ کا کیا نیلسیز ہے؟ نہیں انشاءاللہ دیکھیں یہ مومینٹم کی گیم ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کرتے ہیں نائنڈی ٹو میں بھی ایسا ہوا اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح اور پاکستان کے جتنے لوگ یہاں کے لوگ پاکستان کے لوگ جتنے بھی پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دعائیں یہ کر رہے ہیں کہ فین باٹ ہماری طرف آجائے پاکستان کا ریدم بنا ہوا ہے دعا کریں کہ یہ ریدم کنٹینو رہا ہے یہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو میں بہت دینجریس سمجھ رہا ہوں میں انڈیا سے بھی زیادہ دینجریس سمجھ رہا ہوں کیونکہ ان کے بیٹسمنوں کو کھیلنا آتا ہے اور ان کے سپننس بہت دیفیکلٹ ہیں اور ہمارے تھوڑے سی بیٹسمن جو ہے نا وہ میڈل آور میں آکے سپننوں پر فس رہی ہے تو اگر یہ آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے کہ اگر پاکستان کو سٹریڈیجی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا بنگلہ دیش کو آسان نہیں سمجھنا پڑے گا کیونکہ بنگلہ دیش نے ابھی آپ دیکھیں آج کا میچ بھی جو جیتی ہے آہری ہے بڑا کلوز کہی چلے گئے تھے تو آئی ٹھنک پاکستان کو یہ جو بنگلہ دیش والا میچ ہے اس پر کونسٹیٹ کرنے سے اللہ میں دیکھا ہوگا آپ نے کیا لگتا ہے کہ بڑی سوشل میڈیا پر ناصر حسین تمام تنقید کرے ہیں کہ انڈیا نے جان کے لئے مجھے ایسا اس کے کرکٹر ہوں کرکٹر ہوں مجھے شک نہیں میں تو اس وقت خود ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ پریکٹس میں تھا تو میں نے دیکھا نہیں آخری دسو بہر زیادہ اچھا کھیل سکتے تھے پوزیٹیو کھیل سکتے تھے کیا ان کی سٹریڈیجی اب اللہ عالم ایسا ہونا نہیں چاہیے نہ کوئی کرے گا میرا میرا اپنا گمان ہے کہ نہ ایسا کوئی کرتا ہے نہ کوئی سی کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ گیم فیر ہے اس گیم کو فیر کھیلنا چاہیے نتنگ مچ بکوز چار پانچ لڑکوں میں سے دو تین لڑکوں نے کرنا ہوتا ہے کسی کا مومنٹم آیا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا یہاں پہ انشاءاللہ اللہ جو پاکستان کی منیجمنٹ ہے ٹیم ہے اس کو اٹھائے گی اور جو فخر زمان ہے وہ کسی میچ میں بھی پاسا پڑھ لے سکتا ہے اگر فخر زمان کامیاب نہیں ہے کوئی اور بھی نہیں ہے نہیں آپ کسی کو بھی یہ ایسے بڑے ٹورنمنٹوں کے اوپر آپ کو بینچ سرنگ پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح آپ کا شہر ملک بیٹھا وہ پانچ میں نمبر سے آپ اس کو ہارسویل کو اپن کرا سکتے ہیں سارے جو بندہ فارم میں ہوتا ہے اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں دیکھیں اقبال میں بڑا مشکل ابھی بتانا ابھی ورلڈ کپ ختم ہو جائے جیسے ورلڈ کپ ختم ہوگا تو ہمیں ساری چیزوں کی سچویشن کلیر نظر آ جائے گی ابھی وہ سرفراز کپتان ہے اس کو ہمیں بیک کرنا چاہیے اور پاکستان ٹیم کو بیک کرنا چاہیے